بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عالی مدد تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سفید رنگ کے کبوتر رکھے ہوئے تھے اور جب کربلا کی تیاری ہوئی تو آپ نے فرمایا ان کو بھی ساتھ لے چلیں یہ کبوتر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے کربلا تک رہے دورانے سفر امام حسین کا یہ معمول تھا کہ صبح کے وقت ان کو دانہ ڈالتے پانی پلاتے اور ان کو پرواز کے لیے ازاد کر دیتے اور یہ سارا دن امام حسین کے اوپر پرواز کرتے اور خیام کا تباف کرتے یہاں تک کہ یہ کربلا پہنچ گئے جب ساتھی محرم کا دن آیا اور امت نے آل محمد پر پانی بند کیا تو یہ کبوتر بھی پیاسے رہے اور ہر صبح شہزادی زینب علیہ السلام ان کو کہتی کہ امت نے ہمارے لئے پانی بند کیا ہے تو مزاد ہو جاؤ پیاسے نہ رہو اور فراغ کے کنارے جا کر پانی پیلو یہ کبوتر پرواز کرتے ہوئے سہرہ میں اتر جاتے اور گردنوں میں گردنیں ڈال کر گریا کرتے اور شام کو امام حسین علیہ السلام کے خیامے کا سات بار تواف کر کے زمین پر اتر آتے جب کربلا میں دسوی محرم کے دن امام حسین علیہ السلام نے زین چھوڑی اور لشکر یزید نے آل محمد کے خیام کو لوٹنے کا ارادہ کیا اس وقت شہزادی ایک کونین نے ان کبوتروں کو ازاد کر دیا اور رو کر فرمایا کہ اب سے میں قید ہو جاؤں گی اس لئے خدا حافظ اور وہاں پر پہنچے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک موجود تھا خود کو امام حسین کی شہادت کا گواہ بنانا شروع کیا کسی نے اپنے سر کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا کسی نے اپنی گردن تو کسی کبوتر نے اپنے پر کو امام حسین علیہ السلام کے خون سے رنگین کیا صاحبان مقتل لحوف لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین کے خون سے رنگین کیا تو یہ ہوا میں اڑے اور چاروں سمت روانہ ہو گئے اور راستے میں پرندوں کو امام مظلوم کی شہادت کی خبر سناتے گئے اور ان کو کربلا کی طرف بھیجتے گئے ان میں سے ایک کبوتر اڑتا ہوا روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچا اور اس نے وہاں بیٹھ کر اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کیا قد قدلل حسین لوگو حسین علیہ السلام شہید ہو گئے مزار رسول میں زلزل آیا اس وقت تمام پرندے جمع ہو گئے اور مل کر گریہ کرنا شروع کیا جسے دیکھ کر اہل مدینہ میں قرآن مچ گیا کچھ عارفین کہتے ہیں کہ یہ ایک فرشتہ تھا جو پرندے کی روپ میں کربلا سے روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ گیا جب یہ پرندے کربلا سے روانہ ہوئے تو سیاہ رنگ کی ایک آندھی چلی اور یہ آندھی کربلا سے شام شام سے مکہ اور مکہ سے مدینہ پہنچی اس وقت بی بی صغرہ علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی بیٹی گھر سے روانہ ہوئی اور روزہ اقدس مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور وہاں جا کر گریہ کرتے ہوئے کہتی ہیں نانا آج میرا دل بہت پریشان ہے میرے بابا کی خیر ہو میرے بھائیہ کی خیر ہو جب رات کی تاریکی چھا گئی تو بی بی روتے روتے اپنے گھر آئیں اور اتنا گریہ کیا کہ بی بی کو غاش آ گئی اچانک بی بی نے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی خشبو محسوس کی بی بی نے آنکھیں کھولی لیکن بابا نظر نہیں آئے لیکن بابا کی خشبو شہزادی برابر محسوس کرتی رہی یہاں تک کہ بی بی نے خشبو کے رخ کا تعین کیا اور ایک خون آلود پرندے پر نظر پڑی صحب ریاض الکچ یہاں پر ایک شیر لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بی بی نے پرندے سے پوچھا کہ تُو کون ہے قدرتِ خداوندی سے وہ بولا میں آپ کے بابا امام حسین کا قاسد ہوں امام حسین شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے بی بی نے کبوتر کو اپنے زانوں پر بٹھایا اس کے پروں سے اپنے بابا حسین کا خون وصول کیا اپنی پشانی پر لگایا اور روتے ہوئے مزار پر گئی اور گھریہ کرتے ہوئے کہا آج میں یتیم ہو گئی